18 جون 2023 کی صبح ٹائٹن نامی سیاحتی عبدوز نے اپنے بدقسمت سفر کا آغاز کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ سے تین سیاہوں سمیں پانچ افراد کے حمراہ شروع کیا عبدوز کے سمندر میں غوطہ لگانے کے ایک گھنٹہ 45 منٹ بعد عبدوز ٹائٹن کا اپنے لانچنگ شپ پولر پرنس سے رابطہ منقطع ہو گیا امریکی کوزگارٹ نے تصدیق کی ہے کہ ٹائٹن عبدوز میں سوار پانچوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں حکام کے مطابق ٹائٹنک کے ملوے کے قریب ہی اس تفریحی عبدوز کے چند حصے ملے ہیں لیکن سمندر کی گہرائی تک جانے والے یہ پانچ مسافر کون تھے اور اتنی گہرائی تک ان کے جانے کا کیا مقصد تھا ٹائٹنک اپنے وقت کا سب سے بڑا بیری جہاز تھا جو 1912 میں نیو یورک جاتے ہوئے اپنے پہلے ہی سفر پر ایک برفانی تودی سے ٹکرا کر ڈوب گیا اس جہاز پر سوار بائیس سو مسافر اور عملے کی عراقین میں سے پندرہ سو سے زیادہ لوگ کھلاک ہو گئے اس جہاز کا ملوہ کئی برس تک تلاش کیا جاتا رہا اور بلا آخر 1985 میں ساڑھے پارہ ہزار فٹ نیچے سمندر کی گہرائی میں پہلی بار اس کا ملوہ دریافت ہوا تھا ٹائٹنک کا ملوہ دیکھنے کی مہم کا آغاز اوشن گیٹ نامی کمپنی نے کیا اوشن گیٹ کمپنی کی اشتہاری مہم کے مطابق آٹھ دن کا یہ سفر عام زندگی سے نکل کر کچھ غیر معمولی دریافت کرنے کا موقع ہے کمپنی کے مطابق اس کے پاس تین عبدوزیں ہیں جن میں صرف ٹائٹن نامی عبدوز اتنی گہرائی تک جانے کی صلاحیت رکھتی تھی اس عبدوز کی لمبائی بائیس فٹ اور وزن دس ہزار چار سو بتس کلو تھا اور یہ تیرہ ہزار ایک سو فٹ کی گہرائی تک جا سکتی تھی اس عبدوز میں چانوے گھنٹے کی اکسیجن لائف سپورٹ موجود تھی کمپنی نے دو ہزار چوبیس میں بھی دو مہمات بھیجنے کا منصوبہ بنایا تھا اس بائیس فٹ چھوٹی سی عبدوز میں ایک پائلٹ کے علاوہ تین مہمان مسافر ہوتے ہیں جو ٹکٹ کی ادائیگی کرتے ہیں جس کی مالیت دھائی لاگ ڈالر پر پرسن ہے ان کے علاوہ کمپنی کے مطابق ایک ماہر بھی عبدوز میں سوار ہوتا ہے سولہ جون جمعے کے روز کینیڈین آئس بریکر بیری جہاز پولر پرنس نیو فاؤنڈ لینڈ سے روانہ ہوا یہ جہاز تجرباتی ٹائٹن عبدوز اور پانچ رکنی ٹیم کو لے کر اس مقررہ مقام پر پہنچا جہاں سے اس عبدوز نے تقریباً چار کلومیٹر کی گہرائی پر موجود ٹائٹنک کے ملوے کو دیکھنے کے لیے غوطہ لگانا تھا ان پانچ بدقسمت مسافروں میں اکسٹھ سالہ اوشن گیٹ کمپنی کے سی ای او اسٹرپٹن رش اٹھاون سالہ برطانوی بزنس مین اور مہم جو ہمیش ہارڈنگ سرطر سالہ فرانسیسی پول ہینری ایک سابق نیوی غوطہ خور جن کو مسٹر ٹائٹنک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اٹھالیس سالہ پاکستانی نزاد ارپتی تاجر انگرو کورپوریشن کے نائب چیئرمن شہزادہ داؤت اور ان کا انیس سالہ بیٹا سلمان داؤت شامل تھے اس سے قبل گزشتہ چار ہفتوں میں خراب موسم کی وجہ سے دیکھر ٹیموں پر مشتمل تین مشن منسوخ کر دئیے گئے تھے لیکن اس دن اس مہم جوئی کے لیے اس سفر کا انتظام کرنے والی کمپنی اوشن گیرڈ ایکسپیڈیشنز گروپ پر امید تھی معروف برطانوی مہم جو ہمیش ہارڈنگ نے ہفتے کے روز اپنے انسٹاگرام پر لکھا کہ موسم کی صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے اور اگلے روز روانہ ہونے کی کوشش کی جائے گی اگر موسم کی یہی صورتحال برقرار رہی تو مزید اپ ڈیٹس کا انتظار کیجئے سفر پر روانہ ہونے والی ٹیم کو ٹائٹن کے لانچ اور ریکاوری پلیٹ فارم پر ربڑ کی کشتی کے ذریعے لی جایا گیا اندر آبدوز میں داخل ہونے کے بعد اس کے فرش پر یا تو آلتی پالتی مار کر بیٹھا جا سکتا تھا یا پھر ٹانگیں سیدھی کی جا سکتی تھی امریکی کوزگارڈ کے مطابق ٹائٹن نے اتوار 18 جون کی صبح سمندر میں خوطہ لگایا سمندر کی سطح سے تیہ تک اترنے میں اندازن دو گھنٹے لگتے ہیں مگر صبح دس بچ کر 45 منٹ پر ٹائٹن آبدوز کا سطح سمندر پر موجود بیری جہاز پولر پرنس سے رابطہ منقطع ہو گیا ٹائٹن کے دوبارہ سطح سمندر پر نمودار ہونے کے متوقع وقت کے قریب 3 گھنٹے بعد یعنی 5 بچ کر 40 منٹ پر پولر پرنس نے امریکی کوزگارڈ کو آبدوز کی گنشدکی کے بارے میں مطلع کیا اس وقت ٹائٹن سے رابطہ منقطع ہوئے تقریباً 8 گھنٹے گزر چکے تھے اس کے بعد بینل اقوامی سطح پر تلاش اور بجاؤ کی کوششیں شروع ہو گئیں ٹائٹن آبدوز کے غائب ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد امریکہ نے ایکویسٹک ڈیٹا یعنی سوطی معلومات کا تجزیہ کیا اور ایک ایسی غیر معمولی تبدیلی نوٹ کی جو ٹائٹن آبدوز کی ممکنہ موجودگی کے علاقے میں ہونے والے کسی دھماکے سے مطابقت رکھتی تھی یہی وہ وقت تھا جب مواصلاتی رابطے منقطع ہو گئے تھے بہریہ نے اطوار کو یہ معلومات کوزگارڈ کو فرام کر دیں جس نے اپنی تلاش جاری رکھی پیر کی سپہر تک شماری کیلوڈینہ سے ایک سی ون تھرٹی ہرکولس تیارہ اور زیرے آپ سونار آلات کا حاملے کینیڈین پی ایٹ تیارہ تلاش میں شامل ہو گیا منگل کے روز موسم بہتر ہوا اور حد نکاح میں اضافہ ہوا تو اس صبح تک پچیس ہزار نو سو وربہ کلومیٹر کی تلاش کی جا چکی تھی اس دن امریکہ ائر نیشنل گارڈ کا ایک گروپ وہاں پہنچا اس کے علاوہ بہاما کا ایک تحقیقی بہری جہاز ڈیپ انرجی جس نے کیمرے سے لیس ریموٹ سے چلنے والے ریپورٹ تلاش کے اس کام میں استعمال کیے اسی دوران سونار آلات نے منگل کی رات اور بھت کی صبح بینک کرنے یا زور سے کٹ کٹانے جیسی آوازوں کا پتہ لگایا جس سے یہ امید پیدا ہو گئی کہ ٹائٹن پر سوارت افراد تب بھی زندہ تھے جمعیرات 22 جون کی صبح ایک ریپورٹک گارڈی نے سبندر کی تہ پر ٹائٹن کی دم کا کونہ دریافت کیا جس کے بعد ٹائٹن کی باڈی کے اگلے اور پچھلے سرے بھی مل گئے جمعیرات کے روز کمپنی نے ایک بیان جاری کیا جس میں کمپنی کے سی ای او اور پائلٹ سٹوکٹن رش سمیت ہلاک ہونے والے دیگر افراد کے لیے افسوس کا اظہار کیا گیا اس آبدوز میں رش اور ہارڈن کے علاوہ ٹائٹینک کے ماہر پال ہینری نارچولٹ اور ایک معروف پاکستانی خاندان کے دو افراد شہزادہ داؤت اور ان کے بیٹے سلمان داؤت سوار تھے اس آبدوز کی تباہی کے بارے میں ابھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے مگر ماہرین کا اندازہ ہے کہ ٹائٹن آبدوز سمندر کی تیمے موجود بہت زیادہ دباؤ کو برداشت نہ کر سکی اور پھٹ گئی ناظرین میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ ایکسپلوجن نہیں ایمپلوجن تھا ایکسپلوجن وہ ہوتا ہے جب کوئی چیز باہر کی جانب بلاسٹ ہو جبکہ ایمپلوجن اس کا بالکل اولٹ ہوتا ہے ایمپلوجن میں چیز اندر کی جانب پچک جاتی ہے اب بات کریں گے کہ ایمپلوجن ہوتا کیسے ہے ایمپلوجن تب ہوتا ہے جب ہوت سائٹ اور انسائٹ کا پریشر میچ نہیں ہو اور ایٹموسفیر خود کی ایک فورس لگائے گا تو اس کا ریزلٹ اس طرح نکلتا ہے جیسے ایک کیم یا پانی کی بوتل کو پریس کر دیا جائے ہم پانی میں 33 فٹ جتنا نیچے جائیں تو ایک ایٹموسفیق پریشر بڑھتا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ساڑھے بارہ ہزار فٹ کے حساب سے ان پر تین سو اسی ایٹموسفیق پریشر پڑا ہوگا یہ سمجھنے میں تھوڑا مشکل لگتا ہے اسی لیے آسان الفاظ میں کچھ مثالیں یہ ہیں ان پر ایک کیوپ پر ایک دو ہزار آٹھ سو ساٹھ ہاتھی رکھ دیے جائیں یا ایک کیوپ پر ایک ایک سو دس جمبو جیٹ رکھ دیے جائیں تو ان کو اتنا پریشر فیل ہوا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ان کی ڈیتھ صفر اشاریہ تین سیکنڈ میں ہوئی ہوگی اور شاید یہ ہسٹری کی سب سے سرڈن ڈیتھ ہوگی ٹائٹن کے امپلوجن کی ایک وجہ اس کا مٹیریل تھا کیونکہ اس کو سٹیل کے بجائے کاربن فائبر سے بنایا گیا تھا اور دوسری سب سے بڑی وجہ اس سممرین میں پہلے سے موجود کریک تھے جی ناظرین آپ نے بالکل صحیح سنا جب دو ہزار انیس میں ٹائٹن کارل نامی بزنس مین کو ٹائٹانک کا ملبہ دکھانے کے لیے لے گئی جب انہیں سممرین سے کچھ کریک کی آوازیں سنائی دی تھی اور اس مسئلے کے بارے میں انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی بتایا تھا امریکی کوزگارڈ کا کہنا ہے کہ ماہرین نے ٹائٹن آپدوس کے ملبے سے ممکنہ انسانی باقیات برامت کر لی ہیں تیبی ماہرین ان انسانی باقیات کا باقاعدہ معاینہ کریں گے گزشتہ روز صبح نیو فاؤنڈ لینڈ میں سینڈ جان بندرگاہ پر ہورائزن آرکیٹیک جہاز سے ایک کرین کے ذریعے سفیز شیٹ میں لپٹے ہوئے ٹائٹن آپدوس کے برامہ شدہ ٹکڑوں کو اتارتے ہوئے دکھایا گیا جس کے ساتھ ہی ملبے کی تلاش کے لیے جاری ایک طویل اور کٹھن آپریشن بلا آخر اپنے انجام کو پہنچا حکام کا کہنا ہے کہ اب اس ملبے کو مزید تجزیے کے لیے امریکی بندرگاہ لے جائے جائے گا اس سانہے کی تحقیقات کے لیے سرگرم امریکی کوزگارڈ کے شعبہ مارین بورڈ آف انویسٹگیشن جیئر کیپٹن جیسن نیوباور نے کہا ہے کہ ابھی ان عوامل کو سمجھنے کے لیے کافی کام کرنا باقی ہے جو ٹائٹن کی تباہی کا سبب بنے تاکہ اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملے کہ ایسا سانہہ دوبارہ رونما نہ ہو ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کا ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ